دوستو سبھی گوڑ مورننگ تو ابھی میں فلال کھڑا ہوں ماندرہ سے پیس کلومیٹر پہلے تو یہاں میں دوستو نائٹ والٹ کیا تھا ابھی میں یہاں سے ہو رہا ہوں روانہ تو میرے کو ابھی جانا ماندرہ پورٹ میں تو کون سے جگہ خالی ہوگا اور کیسا ان لوڈنگ ہوگا اور پورا میں اس ویڈیویں بتاؤں گے کہ خالی کیسے کریں گے لیبر ہے یا جیسے بھی اسی جو بھی ہے میرے پیچھے آپ کافی گاڑیاں دیکھ سکتے ہو تو یہ سب گاڑیاں یہ نائٹ والٹ والی تھی تو ابھی میں یہاں سے ہو رہا ہوں رہو نا تو یہ ہے میری گاڑی تو چلتے ہیں دوستو مندرہ تو جو آپ کو ابھی سامنے دیکھ رہے گیٹ ہے تو یہ گیٹ ہے مندرہ پورٹ اڈانی کا ہے تو ہم کو جانا اس کے اندر تو دیکھتے ہیں کون سے جگہ سے اندر جائیں گے تو وہ میرے ساتھ جڑے رہے دوستو جو آپ کو سامنے گاڑیاں دیکھ رہی ہے یہ رنگولی پارکنگ مندرہ تو میں نے پرچی ہے وہ بار کٹ والی ہے باقی زیادہ تار لوگ اندر ہی کٹواتے ہیں اور میں نے بار کٹ والی ہے پرچی کافی گاڑیاں ہیں اور اس میں ایک سسٹم بچہ ہے دوستو کی آپ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی سب لائن وائز کھڑی ہے ایسے بیچ میں کوئی گاڑی کھڑی نہیں ہے سب اپنا اپنا کھانچا ہے یہاں سے یہ دیکھ لو پورا لائن وائز ہے تو موندرہ رنگولی پارکنگ یہ سب اچھا سسٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہو سب گاڑیاں دیکھو لائن وائز کھڑی ہے جس کا بھی نمبر آئے گا تو وہ پرچی کٹا کے اندر جائے گا تو اندر کون سے رستہ سے جائے گا تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو تو آپ دیکھ سکتا ہوں ابھی کتنے لائن وائز اچھی گاڑیاں کھڑی دیکھو آپ یہ سب الگ الگ ہے اس کا پوائنٹ بنائی آیا ہوئے جس کو جہاں جگہ ملے وہاں اپنا اپنا جگہ پر گاڑیاں لگا سکتا ہے تو دیکھو کتنا کافی اچھا لوکیسن ہے دوستو دوستو یہ ہے لائن تو اس لائن میں چلنا پڑتا ہے آگے اس کا ہے گیٹ تو دیکھتے ہیں گیٹ میں تو دوستو جو آپ کو سامنے دکھ رہا یہی گیٹ ہے اب اس گیٹ میں اندر جاؤں گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے تو میرے ساتھ جڑے رہے تو دوستو آپ سامنے جو بسے دیکھ رہی ہیں وہ بسے ہیں اندر سے آئی ہے جو بھی لیبر کام کرتی ہے بڑے بڑے صاحب لوگ کام کرتے ہیں تو یہ گیٹ ہے گیٹ پار کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو کوئلہ پڑنا ہے تو اس پلیے کے نیچے سے جانا پڑے گا ڈراؤر سائیڈ اور آپ کو جیسے مالوں سوراہشٹی ہے سی ایس اپ پہ اور موندرہ سی ایس اپ پہ جو بھی ہے ملے سی ایس اپ کا مال ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پلیے چڑھنا پڑتا ہے دوستو اور پلیے چڑھنے کے بعد واپس سے اتریں گے تو جیسے ہی تو آپ کو لیپٹ کی سائیڈ میں دیکھ جائے گا کہ آپ کو کون سے جگہ جانا ہے کون سے جگہ نہیں جانا تو میں ابھی فیلال میرا جو لوڈ کیا ہوئے وہ لوڈ ہے سی ڈی بلو ایس کا ہے تو میں پلیے اتر کے سرکل آئے گا سرکل سے واپس یوٹن گھما کے آؤں گا تو میرے کو سی اپس مل جائے گا تو میں اس ویڈیو آپ کو بتا بھی دوں گا تو پلیے سے کوئلہ بڑھنے کا وہاں سے گاڑیا کوئلہ بڑھنے جاتی ہے اور کافی اچھا لوکیسن ہے دوستو تو دیکھتے ہیں سی ڈی بلو دوستو جو آپ کو بھی سامنے دیکھ رہے یہ نیک کومبو ملو سی ایس پہ اور ایک سائی بیس ہے مطلب یہاں آگے سورشتی ہے اور ملکار کوئے اور ملکی ہے تو میرا بڑھا بڑھا ہوا ہے سی ڈی بلو ایس کا تو یہ پلیے میں اتر کے آگے سرکل ہے وہاں سرکل سے واپس یوٹن گھما لوں گا واپس وہی روڈ پیانا جو آپ کو سائیڈ میں دکھ رہے تو میرا کو واپس وہ روڈ پیانا ہے تو چلتے دوستو سی ایس میں کیسا سسٹم ہے اور ان لوڈنگ کیسا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کافی گاڑیاں دیکھ سکتے ہو یہ سب ابھی کھالے کرنے کے لیے ویٹنگ میں کھڑے ہیں میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں وہی اس کی سی ڈی بلو سی ہے تو آپ پلیے اتر کے آگے تو سائیت پہلا ہے یا دوسرا یہ اس میں لکھا ہوگا کے اندر یہ ایسا کچھ لکھا ہے تو سوٹ کٹ میں نام نہیں لکھا ہے اس نے پورا لکھا ہے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی جائیں گے اندر کیسا ہوگا ان لوڈی پتہیں گا آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہو کافی بڑا گودہ میں تو میرا یہیں ابھی جاڑی میں نے میرا وہ کھالی ہوگا تو میں نے پوائنٹ پہ لگا دیا ہے اور کافی اندر مال پڑا ہے میں دیکھ سکتے ہو آپ ہے ابھی وہ گاڑی لوڈ ہو رہا ہے اور وہ جو لیبر ہے وہ ان لوڈنگ کرے گا واپس یہ نرمانگ کے کٹیں تو دیکھتے دوستو ان لوڈنگ کیسا ہوگا دوستو ان لوڈنگ کیسا ہوگا